موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السید المرسلین عزیز طلباء و طالبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اس مادیول میں ہم خطبہ حجت الودا کے حوالے سے بات کریں گے مدینہ منورہ آنے کے بعد کفار کے ساتھ جو جنگو کا سلسلہ چلتا رہا تھا سلہ ہدیبیہ کے بعد تھم گیا تھا اور فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے لئے پورے خطہ عرب کے اوپر ایک بہت سنہرہ زمانہ شروع ہو چکا تھا حضور نبی کریم علیہ السلام نے حج کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا یہ آپ کا مدینہ منورہ آنے کے بعد پہلا اور آخری حج تھا اس لئے اس کو حجت الودا کہتے ہیں کہ یہ الودائی حج تھا یہ پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا جب نبی کریم علیہ السلام کے حج کرنے کے ارادے کی خبر مسلمانوں تک پہنچی تو دور دراز سے مسلمان حضور کی ہمراہی میں آقا کے ساتھ حج کرنے کا شرف حاصل کرنے کے لئے ہر طرف سے نکل پڑے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب افراد تھے جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے حج میں شرکت کی اور خطبہ حجت الودا کی موقع پر موجود تھے یہ جو خطبہ حجت الودا کے نام سے خطبہ مشہور ہے یہ یوم عرفہ نوزل حج کا خطبہ ہے نبوی زندگی کا ایک اہم ترین باب ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب صحابہ اکرام کی موجودگی میں ایک بین الاقوامی چارٹر تھا جو آپ انسانیت کی رہنمائی کے لئے دے رہے تھے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کا یہ اولین منشور تھا جو زبان نبوت و رسالت سے انسانیت کو مل رہا تھا جس میں انسانوں کے تمام طبقات سے متعلق جامح پیغام جامح نصیحتیں اور احکامات دیے جا رہے تھے اور یہ پیغام تھا اللہ کے نبی کی زبان سے اجتماعی طور پر آخری پیغام تھا اجتماعی طور پر اور آپ نے اس خطبے فرمایا تھا کہ لوگوں میری باتیں غور سے سن لو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر یہاں میں تمہارے سامنے مل بیٹھنے کا موقع نہ مل سکے اپنے دنیا سے وصال کی طرح اشارہ کیا تھا آپ نے اس خطبے کے اندر جن باتوں کی بنیاد رکھی اور جن باتوں پر زور دیا ان میں ایک تو آپ نے جو زمانہ جاہلیت کے قتل تھے جو زمانہ جاہلیت کے سود تھے ان کو کل ادم قرار دیا کہ آپ زمانہ جاہلیت کے قتل کی بنیاد بنا کر کوئی بدل لینے کی کوشش نہیں کرے گا پچھلے سودوں کی بنیاد بنا کر کوئی لوگوں سے مطالبات نہیں کرے پھر آپ نے انسانیت کے لیے پیغام دیا کہ تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم کی اولاد ہونے کے ناتے تم سب ایک جان سے پیدا ہوئے ہو کسی رنگ کی بنا پر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر یا کسی سرخ کو سفید پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا جو میار ہے اسلام میں وہ صرف اور صرف تقویہ ہے خوف خدا ہے کردار ہے اخلاق ہے بزرگی کا یہ میار طے کر کے آپ نے زمانہ جہلیت کے رنگ نسل قومیت خاندانیت کے جو بتھے ان کو اپنی ضرب سے گرا کے ختم کر دیا آپ نے خواتین کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا اور فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے نکاح کے معایدے کے ذریعے تمہارے زیرے دست ہوتی ہیں یہ کمزور طبقہ ہے ان کے حقوق کا خیال رکھو اور خواتین کا ہر رشتہ خوا وہ ماں کا ہے بہن کا ہے بیٹی کا ہے بیوی کا ہے ہر اعتبار سے اس کے احترام کی تلقین فرمائی ان سے پیار اور نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا آپ نے چونکہ اس زمانے کے اندر غلامی ابھی تک وجود تھی اگرچہ اسلام اس کو بتدریج ختم کرنے کی طرف جا رہا تھا مگر غلامی پرویل کر رہی تھی تو آپ نے غلاموں کے حقوق کے حوالے سے موٹیویشن دی کہ یہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں اگر یہ غلامی کے دائرے میں تمہارے اندر آ گئے ہیں تو ان کو برابری کا درجہ دو جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاو جو خود پہنتے ہو ان کو پہناو اور ان پر اتنا بوجھ ڈالو جتنا کوئی انسان اٹھا سکتا ہے اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آؤ آپ نے لوگوں کو یہی بتا دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے کوئی جوٹا کوئی کذاب نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ میرے اس کیے ہوئے بیان کے خلاف ورزی کرنے والا ہوگا ختم نبوت پر بھی آپ نے لوگوں کو پیغام دیا اور یہ وہ خطبہ تھا جس کے آخر میں اللہ پاک نے یہ آیتیں بھی اتاری تھی کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ اپنی نِمتیں تم پر تمام کر دی وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لئے پسند کر لیا یعنی تکمیل دین کا پیغام آگیا اور اہل دانش سمجھ گئے کہ نبی دنیا میں دین کے لیے آتا ہے جب دین مکمل ہو گیا تو اب اللہ کے نبی کو بھی اٹھا لیا جائے گا یہاں ایک بات جس کا ذکر ضروری ہے کہ اس خطبہ حجت الودا میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے انسانی جان انسان کے مال عزت و عبرو کی حرمت کے اوپر بڑے تاقیدی حکامات دیئے یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے کعبہ کو مخاطب کیا اور اپنے ساتھ والوں کو یہ بات سنائی کہ کعبہ تو بہت عظیم ہے تیرا محول بڑی عظمت والا ہے مگر ایک مومن کی جان مال عزت و عبرو اے کعبہ تیری عزت و عبرو سے بھی بڑھ کر ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو خطبہ حجت الودا ہے یہ انسانیت کے لیے ایک منشور ہے جو زندگی کے تمام انسانیت کے طبقات کے لیے رہنمائی فراہم کر رہا ہے موسیقی موسیقی